السلام علیکم ویورز ایٹ آف پاسٹ پیپر کے پارٹ ٹو کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پارٹ ون میں دوستو ہم نے تیس تک سوالہ تعلقی تھی ہمارے پاس سوال نمبر اکتیس ہے بلیک پارسٹ از دی نیم آف ماؤنٹینز پریزنٹ ان جرمنی اپشن بی کریکٹ ہے سوال نمبر بتیس میں رائس لگے گا رائس کراپ ایز اپیکٹڈ بائی دی ڈیزیز کار بلاسٹ یا اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر تینتیس ہے ڈیش ہیز دہائیس پسنٹیج آپ نائٹ روجن یہاں پر یوریا لگے گا یوریا ہیز دہائیس پسنٹیج آپ نائٹ روجن سوال نمبر چونتیس ہے دہائٹ آف لاہور پرامسی لیولیز ست سو دو پیٹ یہاں اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر پینتیس ہے پاکستان ایران بارڈر لائن واز ڈیمارکیٹڈ ان اٹارہ سو بہتر یہاں اپشن سی ٹھیک ہے سوال نمبر چونتیس ہے دہائی ٹاپ اسلام آباد پرامسی لیولیز اپروکزی میٹلی دو ہزار یہاں پر چونکہ دو ہزار کپشن موجود نہیں ہے تو اپشن ڈی آپ لگا سکتے ہیں کویسٹین نمبر ترہٹیس ایون میں لکھئے کہ ریور ڈارلنگ پلوز ترو ریور ڈارلنگ اسٹریلیا میں بہتا ہے سوال نمبر اٹھٹیس ہے میسوری ایز ایرور لوکیٹڈ ان میسوری ریور یو ایس اے میں بہتا ہے اور سوال نمبر اٹھٹیس میں لکھا ہے کہ ڈیش آب دہ پالوینگ ریورز بیلانگس ٹو ایمور آب آور لونہ یہ تینو ریور رشیا میں بہتے ہیں تو یہ کریکٹ اپشن یہاں پر اپشن ڈی ہے سوال نمبر اٹھٹیس ہے کہ ڈیش ایز دہ لانگیسٹ گلیشیر اپشن 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 اے ہے سوال نمبر اٹھٹیس ہے کانا خلقل قرآن قرآن ہی آبیolie والیも آران ہی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا اخلاق تاپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھٹیس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ازاد کردہ غلام اورمو بولی بیٹھے کا نام تا حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر تریالی سے کہ کس خیلی پی راشد کے دور میں قرآن مجید کی فہلی تدوین ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں یہاں فہل اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چوالی سے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چیہ سی برس تھی یہاں فہل اپشن ٹھیک ہے اپشن بی مارک کیا گیا ہے چیہ تر برس چیہ تر برس غلط ہے سوال نمبر پئنتالی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآله وآله وآلہ وآصہبہ وسلم نے اپنی پوپی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے کرا دی حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال نمبر چیالیس ہے کہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کس ملک سے تعلق رکھتی تھی حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے تعلق رکھتی تھی سوال نمبر سینٹالیس میں لکھا ہے کہ ورقہ بن نوپل کون تھی تورات و انجیل کے بڑے عالم تھی سوال نمبر اٹھالیس ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآسہبہ وسلم پر کون وہی لایا کرتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال نمبر انجیسے قرآن مجید کی پہلی تدوین کا مشورہ کس نے دیا حضرت عمر پاروق رضی اللہ عنہ نہیں دیا تھا یہاں پہلی اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر پچاس ہے پرشتی نورانی مخلوق ہے سوال نمبر 51 ہے اللہ پاک کو ایک ماننے کا عقیدہ اسلام میں بنیادی حصیت رکھتا ہے سوال نمبر 52 ہے سلحہ حدیبیہ کے وقت زنجیروں میں جکڑے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآسہبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ہوتی جو کہ کپار کے قید سے باگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسہبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی تھی اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھی کہ سلحہ حدیبیہ چیہ ہجری میں ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلحہ حدیبیہ کی شرائط لکھی تھی سوال نمبر 53 ہے ایک دوسری کو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اپشن بی ٹھیک ہے سوال نمبر 54 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسہبہ وسلم نے جس عمل کو کرتے دیکھا اور اسے منع نہ کیا اسے حدیث تقریری کہتے ہیں یہاں فحل اپشن ٹھیک ہے اپشن ڈی جو ہے یہ غلط ہے سوال نمبر 55 ہے حضرت خودیجت القبہ رضی اللہ عنہ فہلی وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو کس کے پاس لے کر گئی ورقاب بن نوفل کے پاس یہاں فہلا اپشن ٹھیک ہے سوال نمبر چپن ہے باجمات نماز میں کس چیز کا شعور پیدا ہوتا ہے اجتماعیت کا ویورس پارٹ ون میں یہاں پر ہم نے ایک ایم سی کیوز جو تھا غلط بتا دیا تھا نجلا بورڈن رمضان نجلا بورڈن رمضانی پسٹ ومن فرائم منسٹر ہے تیونیسیا کی تو اپشن سیٹیک ہے اس کا اس کا ہم نے اپشن اے بتایا تو اپشن اے تنزانیہ غلط ہے نجلا بورڈن رمضانی تیونیسیا کی ومن فرائم منسٹر تھی پہلی ومن فرائم منسٹر تو سوال نمبر چپن ہو گیا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی جاب ٹیسٹ کیلئے تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈی ہماری چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں سوال نمبر ستاون ہے کہ پاکستان رمضان کی کس شب قائم ہوا پاکستان چودہ اگرس انیس سو سنتالس کو قائم ہوا تھا اور چودہ اگرس کو ستائیسوے رمضان کی راتی ستائیسوے رمضان کی شب کو پاکستان قائم ہوا تھا تو کریکٹ اپشن اپشن سی ہے سوال نمبر اٹھاون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے منکرین زکاة کی خلاف کیا کیا جہاد کا اعلان کیا تھا یہاں اپشن اے کریکٹ ہے یہاں پر اسی ایک سوال کے ساتھ تین اہم سوالات یہ بھی یاد رکی جو کہ ایٹا ٹسٹوں میں بار بار آ رہے ہیں ویور زکاة اور جہاد یہ دونوں دو ہجری میں پرز ہوئی تھی دو ہجری میں زکاة بھی پرز ہوئی اور دو ہجری میں جہاد بھی پرز ہوا یہ بھی یاد رکی کہ حج نو ہجری کو پرز ہوا تھا سوال نمبر ان ساٹھ ہے پہلی پانچ نازل ہوئی آیات کس صورت میں ہے پہلی پانچ نازل ہوئی آیات سورة العلق کے ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اسی طرح دوستو یہی پانچ آیت سورة العلق کی سوال نمبر ساٹھ ہے خب یا طور پر لطیف اندازمی اشاری سے بات کرنے کو کیا کہتے ہیں وہی یہاں فیحل اپشن ٹھیک ہے تو دوستو یہ رہا ایٹا کے فاسٹ فیپر ایم سی کیو سیریز کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اسی فیپر کے واقعی سوالات پارٹ تری میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تینکس فار واشنگ